دو طریقے ہیں Direct Kilarometry اور Indirect Kilarometry ان دو طریقوں سے Direct Kilarometry سے اور Indirect Kilarometry سے ہم انتالپی میں اچینجز کو میر کر سکتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے Direct Kilarometry کی یہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں اس میں ایک دیوائس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوری میٹر اب یہ ایک انسولیٹڈ سائلنڈر ہوتا ہے جس میں پانی بڑا ہوا ہوتا ہے اب اس پانی کے اندر ہم Reaction Chamber This is Reaction Chamber جو Reaction کے اندر ہم انتالپی کے چینجز کو میر کرنا چاہتے ہیں وہ Reaction کا چیمبر ہم اس سائلنڈر میں جس میں پانی بڑا ہوا ہے This is Water اس میں وہ چیمبر ہم رکھ دیں گے ٹیک ہے اب جب Reaction ہوگا اور اس Reaction سے Heat پیدا ہوگا تو وہ Heat چونکہ یہ پانی میں ہے وہ Heat اس پانی میں آئے گا اور اس پانی کا جو Temperature ہوگا اس Temperature میں Rise آئے گا اس Temperature میں اضافہ ہوگا اس میں ہم ایک ترمامیٹر کو رکھ لیں گے اور اس ترمامیٹر کے ذریعے ہم Delta T Temperature میں جو اضافہ آ رہا ہے یا Temperature جو Down ہو رہا ہے مطلب Temperature میں جو Change آ رہا ہے Delta T اس کو ہم میئر کریں گے اس ترمامیٹر کے ذریعے ٹیک ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں کیلارمیٹر Reaction Chamber پانی کے اندر پڑا ہوا ہے Reaction Chamber میں Reaction ہو رہا ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے Heat میں وہ Heat اپنے اب اس Reaction کے Heat یہ Reaction اپنا Heat اس پانی کو یا دیتا ہے یا اس سے لیتا ہے سو اس پانی کے Heat میں Changes آ رہا ہے اس کے Temperature میں Changes آ رہا ہے وہ Changes ہم اس ترمامیٹر کے ذریعے میئر کر لیتے ہیں اور پھر اس فارمولے کے استعمال سے فارمولے بھی دو قسم کے ہوں گے کیونکہ ایک ہمارے پاس ہے Specific Heat Capacity اور دوسرا ہے ہمارے پاس Molar Heat Capacity اب دیکھو نا Common Sense ہے Heat Capacity تم معلوم کر چکے ہو پانی کا Specific Heat Capacity یا Molar Heat Capacity مان لو تم Specific Heat Capacity معلوم کر چکے ہو اور تمہیں بتا ہے کہ ایک گرام کا پانی let's suppose فار اگزامپل میں کہہ رہا ہوں 6 کلو جاول کا پر مول ہیٹ ایبزارب کرتا ہے ایک ڈگری تیمپریچر کو رائز کرنے کے لیے تو یہ Specific Heat ہوا پانی کا اب یہاں پر تم تیمپریچر چینج معلوم کر چکے ہو کہ تیمپریچر میں چینج 20 ڈگری آ چکا ہے ایک ڈگری کے لیے ایک گرام وارٹر کے ایک ڈگری کے لیے 6 کلو جاول پر مول ہیٹ فار اگزامپل ریکوائیٹ تھا چینج 20 ڈگری سنٹیگریٹ آ چکا ہے یا 20 ڈگری کلوین آ چکا ہے تو اس 6 کلو جاول پر مول جو ایک ڈگری کے لیے تھا اس کو 20 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر دیں گے سو اس سے جو آ رہا ہے 120 کلو جاول پر مول یہ اس کی اب یہاں پر ہم نے میر کیا اس کی انتالپی چینج ہے کلرامیٹر کے ذریعے ٹیک ہے سو اس سے ہم جو فارمولہ بنائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا فار اگزامپل مولر ہیٹ کیپیسٹی کے لیے بنا رہے ہیں مولر ہیٹ کیپیسٹی ایک مول کا سبستانس جو ہیٹ ابزارب کر رہا ہو ایک ڈگری رائز کے لیے سو اس طرح سے ہم لگیں گے کیوں ہیٹ ابزارب یا ریلیز is equal to نمبر آف مول ملٹیپلائیڈ بائی مولر ہیٹ کیپیسٹی اف دیٹ سبستانس ان ملٹیپلائیڈ بائی چینج ان ٹیمپریچر سو جتنے مولز ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ایک مول جو ہیٹ ابزارب کر رہا ہے اس میں ایک ڈگری ٹیمپریچر کے لیے رائز کے لیے یہ ہے سو اب یہاں پر جتنا رائز آ چکا ہے یا جتنا فال آ چکا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے سو اس میں اب جو انٹالپی کی چینج آ رہی ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ایزی جی ٹیک ہے اگزامپلز کر لیتے ہیں اس کے بعد لیکن اس فارمولے کو سمجھو اور اگر یہ سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہوئی سو پھر کیوں اس ایکل ٹو کیوں کہ سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی میں ہم ماس لیتے ہیں نمبر آف مولز نہیں ماس ایک گرام کے میٹر کے لیے اتنا ہیٹ کے اس کے ایک ڈگری کے ٹیمپریچر کو رائز کریں سو ایک گرام مطلب ماس سو یہاں این کے بجائے ہم ایم لیکنگے ماس سو اس کو اب ہم مولر ہیٹ کیپیسٹی نہیں سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کہیں گے جو ہم سی ڈبیو سے ڈی نوٹ کر دیں سو ایک گرام کے لیے ایک ڈگری رائز ٹیمپریچر ملٹیپلائی کر لیں گے ایک ڈگری رائز کے ساتھ ہیٹ کے ساتھ سپیسیفک ہیٹ کے ساتھ اس سے جو آئے گا آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں دیکھ لو ایک دو بار دیکھ لو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا ٹھیک ہے یہاں پر میں اگزامپل کرنے جا رہا ہوں اب خود سمجھ میں آ جائے گا اگزامپل is 11.4 calculate the amount of heat necessary to raise the temperature of 11.8 moles of water from 25 degree centigrade to 100 degree centigrade molar heat capacity of water is 75.24 جول پہلے گون ڈیٹا اپنے ساتھ لکھ لو گون ڈیٹا is the number of moles of water گون ڈیٹا ہی مول ڈیٹا 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 is equal to 75 degree centigrade یہ change ہوا اور مولر ہیٹ capacity کی بات کر رہا ہے مولر ہیٹ capacity وہ واتر کا ہے 75 پائنٹ کیا ہے 75.24 جول 75.24 جول کیا ٹیک ہے 11.8 مول 11.8 مول ٹیک ہے اب تم صحیحے لوگ مانگ رہے ہیں کہ انتلپی چینج کو معلوم کرو کتنا چینج انتلپی میں آ رہا ہے ہم دینوٹ کر لیں گے ہیٹ ابزاب یا ریلیز کیوں سے چونکہ یہاں پر ہم مولر ہیٹ capacity کے حساب سے حساب لگا رہے ہیں فارمولا یہ بنتا ہے number of moles multiplied by heat absorbed by released into change in the temperature اب یہاں پر ہم صرف بس values put کر دیں گے چلو پھر سے explain کرنے جا رہا تھا لیکن کتنی بار explain کروں گا دیکھ لو خود فارمولا کو سمجھو concept clear کرو کس طرح سے یہ فارمولا بنا ہے پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لینا ایک بار خود دیکھ لینا دیکھنے کے بعد تری کرنے کے بعد پوچھ لینا number of moles is 11.8 moles multiplied by molar heat capacity is 75.24 multiplied by the change in the temperature is 75 degree centigrade اچھا اب یہاں پر دیکھو یہ بہت clear اور واضح ہو چکا ہے اب وہ یہ کہ یہ molar heat capability ہے 75.24 جاؤ 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 1 degree temperature کو rise کرنے کے لیے اتنا ہی درکار ہے سو یہاں پر کتنا temperature rise ہوا ہے 75 degree centigrade تو 75 کے لیے کتنا ہوگا تو multiply کرو اب یہ تھا ایک مول کے لیے چونکہ یہاں پر مول بھی 11 ہے سو 11 سے بھی multiply کرو simply اسی طریقے سے فارمولہ بنا ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم multiply کریں گے تو جواب آئے گا کرو کل کرو یہ آتا ہے 66,587 66,587.4 جاؤل کلو جاؤل کو کنور کرو کیوں is equal to 66.58 کلو جاؤل اتنا change ویٹ میں آرہا ہے یہ ہے enthalpy change ٹھیک ہے the next example is when 50 centimeter cube of 2 mol per decimeter cube HCl is added to 50 centimeter cube of 2 mol per decimeter cube Na OH جاؤل 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 data given data کیا ہے تمہارے پاس ہے HCL وہ بھی 50 centimeter cube اب اس کی molarity کتنی ہے وہ ہے 2 mol per decimeter cube یہ اس کی molarity ہے اسی طرح سے OHB آپ کے ساتھ ہے 50 centimeter cube اور اس کی بھی molarity ہے 2 mol per decimeter cube مطلب per decimeter cube میں اس کے دو mol آ جاتے ہیں اتنی ان کی molarity ہے اور given جو volume situation میں ہے وہ 50 centimeter cube اور آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ چیز آپ کو رت لینی چاہیے کہ سنتی میٹر کی کتنا decimeter cube ہوتا ہے کتنا liter ہوتا ہے ہی کنورجن رت لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے اچھا the temperature rises delta t is 13.6 find the heat of the utilization per mol where the specific heat of water is 4.2 joule per gram per 13.6 degree centigrade delta t change temperature اور جو specific اب یہاں پر molar heat capacity یہاں پر specific heat capacity کی بات ہو رہی ہے وہ 4.2 joule per mol per degree centigrade sorry per mol نہیں per gram gram کی بات ہے per gram ٹھیک ہے اتنی specific heat capacity ہے ان لوگوں کی اب heat of neutralization کو معلوم کرنا ہے heat of neutralization کتنا ہوگا سو وہ معلوم کر سکتے ہیں اس فار مولے کے تحت q is equal to m specific heat capacity change in temperature اب دیکھو یہاں آپ کے پاس change in temperature ہے یہ ہے یہاں پر آپ کے پاس specific heat capacity ہے 4.2 joul per gram per position temperature وہ بھی ہے یہاں پر آپ کے پاس mass ہے mass نہیں ہے اب mass کو معلوم کرنا پڑے گا mass کس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں simple egg formula کے true density is equal to mass per unit volume so mass is equal to density multiplied by اب یہاں پر reaction ہو رہا ہے ایک solution میں ہو رہا ہے اور پانی کی density ہمارے پاس ہے 1 gram per centimeter cube volume کتنا ہے وہ volume یہاں پر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اب volume ہمارے پاس بنتا ہے 50 plus 50 50 centimeter cube plus 50 centimeter cube وہ بن ملٹیپلائیڈ بائی 100 centimeter cube اسے آجائے گا m is equal to 100 gram یہ ہوا 100 gram ٹھیک mass ہم نے calculate کیا یہاں پر ہم لگا لیں گے mass q is equal to 100 multiplied by specific heat capacity is 4.2 multiplied by change in temperature is 13.6 اسے آجائے گا کیا آجائے گا calculate کا روشاباس 5712 جاول اب یہاں پر آپ کو دہان دینا پڑے گا 5712 جاول ہے لیکن یہ پر مول نہیں ہے کیوں دیکھو یہاں پر اس کی molarity ہے 2 مول پر ڈی سی میٹر کیوں لیکن یہاں پر جو solution ہمارے پاس ہے وہ 50 سنٹی میٹر کیوب ہے 50 سنٹی میٹر کیوب کے اندر کتنے مول آ جائیں گے اس کی molarity خود کی molarity مول پر ڈی میٹر کیوب ہے اس کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے 50 divided by thousand سنٹی میٹر کیوب کو دیس میٹر کیوب میں convert کرنے کے لئے ہمیں پتہ ہے کہ ایک سنٹی میٹر کیوب سوری ایک دیس میٹر کیوب وہ ہزار سنٹی میٹر کیوب کے برابر ہے سنٹی میٹر کیوب کو دیس میٹر کیوب میں تبدیل کرنے کے لئے اس 50 کو 50 کو ہم ہزار پر divide کر لیں گے ٹھیک ہے ڈیس میٹر کیوب میں تبدیل ہو گیا اب ایک ڈیس میٹر کیوب میں دو مول ہے سو اس کو ہم ٹو کے ساتھ multiply کریں گے اس سے جو آئے گا وہ اس 50 سنٹی میٹر کیوب کے اندر نمبر آپ مول ہوں گے سو اس کو ہم multiply کریں تو یہ ہو جائے گا سو 50 divided by thousand یہ دو سپر اس کے ساتھ cross ہوئے یہ اس کے ساتھ align ہوا جواب آجائے کہ 0.1 مول اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس ہے 0.1 مول اور یہ جو ہیٹ ریلیز ہو رہا ہے سو یہ مول میں نہیں 0.1 مول میں ریلیز ہو رہا ہے 0.1 مول میں یہ انتلٹی چینج آ رہی ہے 0.1 مول ٹھیک ہے اب اگر پر مول ہم اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہے پر مول کو سو سمبلی اس کو ملٹیپلائی کرو 10 کے ساتھ یا cross ملٹیپلیکیشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہو جو تم کو آسان لگے اسی طرح سے کرو یہاں پر میں 10 مول ہو گیا اگر اس کو ہم 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو رولز ہے کہ نومیریٹر کو بھی 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اس 5712 کو بھی ہم 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یہ آ جائے گا 57120 جاول اب یہ بن جائے گا پر مول اور اس کو پھر ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 57.12 ہزار جاول کو میں نے کلو جاول میں کنورٹ کیا کلو جاول پر مول آگئی بات سمجھ رہے